السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہو سائیت ٹی وی سائنزدانوں کو خادشہ ہے اگر بیٹے پائدہ کرنے کا عالم رچھان اسی طرح جاری رہا تو آگلی دس سال میں سنتالیس لاکھ لڑکیوں کو پائدہ ہونے سے پہلے ہی اس قاتحامل یعنی ابورشن کے ذریعے قتل کر دیا جائے گا ریسارٹ جنرل بی ایم جے گلوبل ہیلتھ کے تازہ شمارے میں عالم ماہرین کے پینل کشا شدہ ریپورٹ کے مطابق یہ نتیجہ دو سو چار ممالک میں پائدہ ہونے والے تین عرب چبیس کروڑ بچوں کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد آہس کیا گیا ہے قابل آزے ماہرین کے اسی پینل نے انیس سو ستر سے دو آزار سترہ تک دنیا بر میں بچوں کی پائدہش سے متعلق عداد و شمار کا تجزیہ کر کے انکشاف کیا تھا کہ اس دوران چار کروڑ پچاس لڑک لڑکیہ کام پائدہ ہوئے جبکہ لڑکیوں کی پائدہش میں کامی کا یہ رچھان چین اور ہندوستان میں سب سے نمائیاں رہا نائے متعلق میں اسی تحقیق کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک بر پیر لڑکوں اور لڑکیوں کی پائدہش سے متعلق عداد و شمار کا جائزہ لے کر آئندہ دس سال سے ایکیس ویسادی کے احتتام تک متوقع رچھانات کی پیشگوئی بھی کی ہے اس تجزیے سے ثابت ہوا کہ تمام سرکاری اور ساماجی کوشش کے بوجود لڑکیوں کو پائدہ ہونے سے رکنے کا رچھان اپنی جگہ موجود ہے یہ کہ فیاد چین اور ہندوستان سامیت بارم مالک میں سب سے زیادہ تشویشناک ہے ماہرین کو حادشہ ہے کہ اس رچھان کا تسلسل 2030 تک پائدہ ہونے والی لڑکیوں کی تعداد میں 30 لاکھ کامی کا باؤز بنے گا جبکہ 2100 تک یہ کامیں دو کروڑ بیس لاکھ تک پہنچ سکتی ہے واضح رہے کہ شماریاتی طور پر کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر ہونی چاہیے تہم اگر کسی ملک میں ہر سو لڑکوں کی نسبت لڑکوں کی تعداد ایک سو ساتھ تک بھی ہو تو اس فرق کو قدرتی سمجھا جاتا لیکن اگر یہ فرق ایک سو ساتھ سے بڑھ جائے تو اسے انسانی میں دہلت کا نتیجہ کرا دیا جاتا ہے مثلان بارت اور چین دونوں ممالک میں ہر سو لڑکیوں کے مقابلے میں 111 لڑکیاں پائیدہ ہو رہی ہے جو انسانی میں دہلت کا واضح ثبوت ہے پاکستان میں یہ شارعہ 105 لڑکیوں کی نسبت 105 لڑکوں کی ہے